ہیمائچل پردیس میں مکھے منتری سکھ سکسا یوجنا کے تحت سبھی پاتر ویدوہ اور ایکل ناریوں کے بچوں کے لیے 27 ورس تک اچھ سکسا کی سویدہ ملے گی ان بچوں کے خاتے میں ہر بھائی نے جوہے ایک ہزار پے کی جراسی دی جائے گی تو یہ یوجنا کیا ہے اس کے لیے کیا کیا آپ فرمالٹیاں رہتی ہیں کیسے آپ اپلائی کرسکتے ہیں ان سب کی جانکری آج آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی تو سب سے پہلے آپ کو یوجنا کے بارے میں بتا دیں دیس میں مکھے منتری سکھ بندر سکھو نے انتیم بیقتی تک یہ یوجنا لاب اٹھانے کی جو سامتھان کیا ہے اپنے کاریکال کے دوسرے بجٹ دوہیا چوبیس پچیس میں مکھے منتری ویتی منتری کی آہم یوجنا کرنے لیا ہے انہی میں سے مکھے منتری سکھ یوجنا کی یہ انہی یوجنا میں سے ایک مکھے منتری سکھ سکسا یوجنا کو لاغو کرنے کرنے لیا ہے اس یوجنا کے اندر راج کی محلہ جو بیدو ہے اپنے بچوں کو مفت سکسا پروائیڈ کرے گی یوجنا کا لاغو بننا کیول بیدوہ کی بچوں کو اپیتو طلاق صدام محلہ کو بھی پرابط ہوگا اس کے اطرقت ایسے بچے جن کے ماتا پیتا اقسم جو بے سارا ہے یعنی کہ اس کے اطرقت ایسے بچے جن کے ماتا پیتا بلکل ہی اقسم ہے انہیں بھی اس یوجنا کا لاغو ملے گا مکھے منتری سکھ سکسا یوجنا کے پاتر بچوں کو 27 ورس تک مفت سکسا پردان کی جائے گی ان بچوں کی سکسا پر ہونے والا جو خرچ ہے راجعہ سرکار دے گی اتنا ہی نہیں اس میں جو لا بھارتی انسج جاتی جن جاتی ہے پیچھا ورگ کے اندر گتاتے ہیں انہیں باجار کی مانگ کے اپروپ جو کورس کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے بھی ان کو یہ صوبیتہ دی جائے گی یوجنا کے تحت پاتر لا بھارتی بچوں کے لیے آرڈی خاتوں میں 18 ورس کی آئیو تک 1000 پرتی ماہ بیچا جائے گا اور یہ نوٹیفکیشن آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں 3 سیپتمبر 2014 کو یہ نوٹیفکیشن آئی ہے جس میں ایم ایم ایس ایس وائی سکیم جو مکھے منتری سکھ سکسا یوجنا کے تحت وومین اور چائلڈ ڈیوالپمنٹ کے دوارے یہ جاری کی گیا ہے اس آپسل نوٹیفکیشن کے انصار آپ کو ڈاکومنٹ بتائیں گی کون کون سے ڈاکومنٹ رہیں گے جو آپ آٹیج کریں گے تو پہلے آپ کو اس کے سکیم کے بارے میں بتاتے گی اس سکیم کے انترگت لیا جارہا ہے اس یوجنا میں ویڈو ڈیوالپسی اور جو محلہ ہے ان کے بچے آتے ہیں جن کی آئیو جیرو سے لے کر 18 ورس کی ہے اور اس سکیم کے مطابق آپ کو بتایا جارہا ہے کہ جو گرانٹ ملے گی 6000 پر چائلڈ کے اتھار پر ملیں گی اور میکسیم دو بچوں پر ہی اس کی جو ایڈ ملے گی دو سے زیادہ بچوں کو نہیں دی جائے گی اور اس کا پرابدھان دوزار تیس چوبیس کے آدار پر جو یہاں پر ایسٹیمیٹ کیا گیا کہ اتنا ہی اس کا خرچ رہتا ہے اور ایک اور یوجنا ہے سپانسر سپ پروگرام انڈر مشن بیس تعلیہ کی جس میں جو ویڈو کے بچوں کے لیے یہ بھی سکیم ہے اور اس میں انکم انوال انکم بہتر ہزار پر جو رولر ایریا کی ہونی چاہیے اور شانو ایجار اربن ایریا کی جو انکم مانگے گی ہے اور اس میں پر منت کے حساب سے بچوں کو جو ہے چار ہزار پر دیا جائے گا اور اٹھارہ ورس تک کی اس کی ایج نہیں دھارت کیا گی اٹھارہ سال تک کی چار ہزار کے پر منت جو ان کو ملے گا اور کنڈیشن وہی ہے کہ صرف دو بچوں کو ہی ملے گا دو سے زیادہ بچوں کو نہیں ملے گا اس کے بعد رہتا ہے ڈاکمنٹ جو اپلیکیشن فارم کے ساتھ کنڈ سے ڈاکمنٹ آپ کے اٹیچ ہوں گے اور یہ کہاں جمع ہوں گے اس کے بارے میں بھی پوری جانکری ملے گیا آپ کو تو سب سے پہلے ہیمچلی بانو فائٹ مانگا گیا ہے اور یہ ہیمچلی کینڈیٹوں کی سکیم ہے اور ہیمچلی کے رہنے والوں کی یہ مکہ منتری کی سکیم چلائے گی ہے تو ہیمچلی بانو فائٹ آ گیا اس کے بعد دوسرا سارٹیویٹ رہتا ہے انکم سارٹیویٹ جو آپ کا انکم کی جو اس میں ہے ایک لاکھ سے کم انکم آئے ہونے چاہیے اس کے بعد پروف آپ کو برت کا جس میں دسویں کا سارٹیویٹ چلا سکتے ہیں یا پھر برت سارٹیویٹ بھی آپ اس میں اٹیچ کر سکتے ہیں رہتا ہے فادر آف ڈیتھ کا پروف کوپی آف ایف آئی آر اگر میسنگ پرسن ہے سات سال سے اس کا میسنگ کا ٹائم ہونا چاہیے ہے تب ہی وہ کوپی لگے گی جس میں ایف آئی آر کی کوپی اٹیچ کرنی ہوگی اس کے بعد رہتا ہے میڈیگل سارٹیویٹ ڈیکلیریٹ سن ڈیسیبیلٹی کا جو ستر پرسنٹ سے آپ کا ہونے چاہیے اگر کوئی ڈیسیبیلٹی کینڈیٹ ہے تو اس کا میڈیگل سارٹیویٹ اٹیچ کر سکتے ہیں پروف آف ڈائیووز کا اگر کوئی ڈائیووز محلہ ہے تو اس کا ڈائیووز کا پروف کوپی آف پریوار ریجیسٹر کی اس کے بعد رہتا ہے پنچائت کی ریپورٹ اگر پنچائت میں رہتے ہیں اگر نگر میں رہتے ہیں تو نگر پریشت کی ریپورٹ آپ کو اٹیچ کرنی ہوگی اس کے بعد اس کا یہ اپلیگیشن فارم رہتا ہے انڈر مکھے منتری سکھ سکسا یوجنہ کا جس میں اپلیگینٹ کا نام رہے گا جو اپلائی کر رہے ہیں اس کے فادر کا نام رہے گا ڈیٹ ٹوپ آپ کو ڈیٹھ کر رہے گا کب ڈیٹھ ہوئی ہے یا میسنگ ہوا ہے اور مدر کا نام رہے گا پرمننٹ ہاؤس اڈریس رہے گا جس میں بلیز پوسٹ آفیس سپین کورٹ پنچائت کا نام تحصیل کا نام ڈیشٹی کا نام آپ کو اپلائی کرنا اس میں فیلپ کرنا ہوگا اس کے بعد فوٹوگراف رہے گا کینڈیڈیٹ کا ڈیٹ اوپ ارث جو دی ہے اپلیگینٹ کی وہ یہاں پہ مینشن کرنی ہوگی ہر نمبر کمپلسری ہے اس کے بعد رہا تھا ہے بینکٹیٹیل فیلپ کرنے پڑے گی جس میں اکانٹ نمبر جو ادار کے ساتھ لنک ہونا چاہیے آئی ایپ سی کورٹ نیم آف تبرانچ ڈیٹ یہاں پہ مینشن کرنی ہوگی اور اپلیگینٹ کے سگنیچریاں ہوں گے اس کے ساتھ دیا گیا ہے کہ اس اپلیکیشن فارم کے ساتھ یہ ڈاکومنٹ آپ آپ کو مینشن کریں گے آپ کو پہلے بھی ڈاکومنٹ کی ریکوارمنٹ بتا دیا کہ جس میں ایمہ چلے انکم پروپ ڈیٹا ورث کا پروپ ڈیٹ کا یا پھر میسنگ پرشن کا میڈیکل ساڈی پیٹ اگر فیجکل ہینڈی کیپ ہے تو ڈیووسی ہے تو ڈیووسی کا پروپ کوپی آف پریبار نکل اور ریپورٹ جو آگ کی پنچائد کے دوارہ یا پھر فارم کے ساتھ یہ ڈیووسی رہتا ہے مکہ منتری سکھ سکھ یوجنے کے لیے تو یہاں پہ سائٹیفیٹ ڈیٹ میشٹر میں جو اپلائے کے رہے کینڈیٹس ڈاوٹر آف اور جنم ہوا اور اس کے بعد سائٹیفیٹ نمبر یسو ڈیٹ اور یہاں پہ پروگرام آفسر کی سگنیچر تو یہ ڈاکومنٹ رہیں گے آپ کے بیل پھر آفس یا سیڈیو آفس میں جمع کروا سکتے ہیں جو آپ کے تحصیل میں ہی ہوگا مینی سیچے والے میں یا ادھر ادھر ہوگا تو وہاں پہ یہ ڈاکومنٹ آپ سمیٹ کروائیں